کسی بھی مذہب میں کسی بھی ریلیجن میں الاؤڈ نہیں ہے خاص کر اسلام میں پلیز اور پلیز میرے ہاتھ جوڑ کے لوگوں سے گزاریس ہے کہ آپ شادیاں نکاح کو سمپل بنائیں اور لڑکی والوں پر ظلم نہ کریں اگر یہ کام ہم نے کر دیا تو انشاءاللہ اس معاصلے میں کافی برائیاں ختم ہو جائیں گی پلیز اس کا ذیان رکھا جائیں اس وقت میری ملاقات جنپرد غازی پور میں ہو رہی ہے اس یہاں میں ایک بہت بڑا کھیل کا اورینشن کیا گیا تھا فٹبال کا اس کے مختیطی تھے جنام اشرف علی صاحب آپ کا صحیح ہو آپ کی لگن اور آپ نے ایک نیا پیغام دینے کے جو پریاز کیا ہے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کو اورنائز کر کر کے شدر کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں دیکھئے میں اپنے علاقے سے بہت پیار کرتا ہوں اور وہاں کی جنتہ کو بہت چاہتا ہوں پچھلے کچھ سالوں میں میرا observation جو بار بار دیکھ رہا تھا کہ لوگ آپس میں کافی divided ہیں اور ہر گاؤں ہر محلے میں ڈیفرنسز کافی بڑھ گئے ہیں تو میری یہ ہمیں صحیح سے چاہت رہی ہے کہ اپنا علاقہ جو ہے متحد رہے اس سے میں نے کچھ اورگنائز کرنے کی کوشش کی کیسے ان کو ایک پلیٹ فارم پر لائے جائے تو میرے دماغ میں فٹبال جو ایک بہت چہتا سپورٹس ہے ہمارے علاقے کا وہ میرے ہم خیال میں آیا اور اسی وقت میں نے سارے گاؤں کے پردھانوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان کو یہ message دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ball match ایک کالیشان match organize کیا جائے جہاں لوکل بچے ہی کھلے اس سے لوگوں میں ایک تو unity بڑھے گی دوسرے اپنے بچے جو اپنے علاقے کے ہیں جن کی talent waste ہو رہا ہے کیونکہ ان کے resources نہیں ہیں ان کے چاہت نہیں ہیں ان کو کوئی کھلانے کی طرف لا نہیں رہا ہے تو یہ لوگ mobile میں social media میں اور کچھ نشیخ خوری میں اپنے وقت کو اور اپنی زندگی اور اپنے کیریئر کو ضائع کر رہے ہیں جو ہمارے نسلوں کو خراب کرے گا اور اسی چیز کو میرے دماغ میں رہتے ہیں ہم نے سپورٹس کا ایک مادہم چنا اور ہم لوگوں نے سپورٹس میں لوکل لڑکوں کو کھلانے کی بہت کوشش کی جبکہ اس سے پہلے football matches میں باہر کے لوگ کھلتے تھے آٹھ لڑکے ایک ہی گاؤں کے ہوں گے بھلے تین آپ باہر سے لائیے وہ تین بھی اس لیے کہ باہر کے لوگیں سے آپ کو سیکھیں گے یہ ہمارا ایک چاہت تھی اور سارے پردھان نے مل کے اس چیز کو لب بیک کہا اور مجھے خوشی ہے کہ یہ match ایک اچھے quality کی match رہی جس میں ایک unity دکھی کافی differences لوگوں کے بیچ میں تھوکا ختم ہوتے ہوئے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور future کی باتیں کر رہے ہیں اور میری یہ چاہت رہے گی کہ یہ sports کا جو program football کا ہے یہ یہیں تک محدود نہ رہے اسے ہر سال کیا جائے اور اس کو ایک international level یا national level international level دونوں کے stand land ہے لوگوں میں کافی اتصال ہے اور football نے ہمارے علاقے کو علاقے کے جو پردھان ہیں جو leaders ہیں جو اور جو influential لوگ ہیں ان سے میری ہمیشہ سے یہ گزاریس رہے گی خاص کر پردھانوں سے کہ آپ جو election پردھانی کا election ہے اس کو آپ sports کی طرح دیکھیں ہار جیت کے بعد آپ international matches میں بھی دیکھتے ہوگے ٹیمیں ایک دوسرے کو ground پہ دھکا مارتے ہیں اور سگل کرتے ہیں ایک دوسرے کو چیز کرتے جیسے ایک دوسمن کی طرح کرتے ہیں لیکن جیسے match ختم ہو جاتا ہے اور جیتی ویو ٹیم ہاری ویو ٹیم کو بادھائی دیتی ہے جرسی ایکسچینج کرتے ہیں گلے ملتی ہے اور ہمارے یہاں کے پردھان ایک election ہو گیا پانچ سال تک جو ڈیفرنسز کنٹینو ڈکتے ہیں بھائی بھائی میں بات نہیں پڑوس پڑوس میں بات نہیں ہے کیوں انہوں نے مجھے vote نہیں دیا تھا آپ اس لیبل کے پولٹکس جو گندی لیبل کے پولٹکس سے سماج کو اوپر لائیں آپ ترقی کی باتیں کریں فیر گیم کی باتیں کریں جو جیتتا اُدھے بادھائی دیں اور اس کو اپنے بوجھ کو اپنے اپنے چھوٹے سے فیبریریزم کے لیے سماج کو ٹکڑے منا باتیں دیواریں نہ کھڑی کریں دلوں میں بیج بنایا ہے لوگوں کے بیج میں دیوار جو ہے وہ توڑنے یہ میری پدھانے سے بہت بہت اندر سے گزارش ہے اور میں چاہوں گا کہ لوگ اس پر عمل کریں اور جو انفرنشل لوگ ہیں وہ بھی اس میں کانٹریبیوٹ نہ کریں لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے میں جوڑنے کی محلت کریں جو ہمارے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام ہے کہ آپ اس میں لوگوں میں اتحاد پیدا کرو تب وہ لوگوں کا سماس ادھرتا ہے سماس ادھارنے کا ایک پیغام میرا سپورٹس کے تھوئے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں اس کو عورت کو بھی اڑھیا کچھا پھیکتی تھی اس کو بھی جا کر جب تبیل صرف دیکھنے ہی جاتے ہیں لیکن آج پردھانوں نے جیسا عمل کیا ہے آپ اکیلوں صحیح معنوں میں کی پردھان یا کوئی بھی سیاسی جو چناؤں ہو رہے ہیں اتنا ڈیفرنسز ہیں اس کو کیا سپورٹس کے ذریعے ٹھیک ہو سکتا ہے بلکل ہم نے اس یہاں گراؤن میں دیکھا ہے اس سات اور دس دن کے میچ کے پرگرام میں دیکھا ہے لوگوں کے بیچ میں جہاں صاحب سلام بھی نہیں تھا آج لوگ گلے مل رہے ہیں ایک دس لوگ کو وش کر رہے ہیں ویلکم کر رہے ہیں اور یہ کوشش کرنے سے انسان کامیاب ہوتا ہے جہاں چاہ ہے وہاں رہا ہے ہم نے یہ چاہ کی کوشش کی ہے اور ہم وہاں اللہ سے امید ہے کہ یہ رہا جرور ملے گی اور بینا محنت کے اور بینا قربانی کے نہ جمانے میں کسی کو کچھ ملا ہے نہ آپ کو ملے گا تو یہ پیغام میرے یہاں کے لوگوں کے لیے ہے جو آپ بارے خطے کے طاقتور لوگ پیسے وائے لوگ ہیں آئیے سماج کے لیے کچھ قربانی دیں سماج کو صداریں مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے کوشش سے جائر کبھی نہیں جاتی چاہے زمین پر اس کا فرق دیکھے گا یا آسمان میں اس کو آذر ملے گا کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ سماج میں دیکھتا ہوں کہ شادی بیعہ میں خرچ کرنا اپنے آپ کو بہت بڑا فقر محسوس کرتے ہیں کیونکہ سماجی کام میں بہت غریب ہو جاتے ہیں ہم مسلمانوں کو ایک چیز جاننا چاہیے کہ نکاح ایک عبادت ہے عبادت ہم جب کرنے جاتے ہیں تو ڈھول مجیری پٹا کے لے کے نہیں جاتے ہیں تو جب نکاح کو عبادت کہہ دیا گیا تو عبادت تو سمپل ہی ہوتی ہے تو آپ کو بارات ڈھول باجے پٹا کے اس میں نکاح میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے نبی نے بتایا نہیں ہے ہم اگر مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو نام کے لئے مسلمان نہ بنیں عمل سے مسلمان بنیں ہمارے نبی نے ساری چیزیں کر کے دکھا دی جو ہم کو فالو کرنے کو کہا گیا ہے ہماری کسی مولوی کی نہ سنیں ہماری نہ سنیں بہت حضور کی صیرتوں کو پڑھیں ان پر عمل کریں ہماری بات جھوٹی ہو سکتی ہے ان کی باتیں جھوٹی اسپورٹس کو اور پیغام کرایا ہے اس میں بہت بڑا آپ کا بھی رول تھا آپ کرانے کے لئے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ہمارے بیچ ہمارے بڑے بھائی جناب مہدرم اشرف علی خان صاحب انہوں نے ایک بڑا پیغام دیا ہے جس کو آپ خود بتا رہے تھے اور پیغام کیا ہے آپس میں جوڑنے کا جوڑنے کا اس لیے ہے کہ ہمارا جو ایکچول سپورٹس تھا پہلے سے وہ سپورٹس کہیں کھو گیا تھا اور دوبارہ سری سٹارٹ کرنے کے لئے انہوں نے ایک کوشش کی اور کوشش اتنی کامیاب ہے اتنی کامیاب ہے کہ میں اس کو شبدوں میں بیان نہیں کر سکتا تیریس سے لے کے اکتیس تک اسٹیٹ لیبل کا ٹورنمنٹ کرانا اس یہاں گاؤں میں یہ بہت بڑی بات ہے بہت چلنج کی بات ہے اور آپ نے تو پورا کور کیا دیکھا ہوگا جو وہاں پبلک تھی جس طریقے سے بھیڑ تھی اور بھیڑے جھٹانا مقصد نہیں تھا مقصد تو یہ تھا کہ ہم اپنے بچوں کیسے براہ راست لاسکتے ہیں ہم اپنے بچوں کیلئے کیا کر سکتے ہیں اور انہوں نے تو وہ کام کیا شاید ہم بھی سپورٹس نیشنل اور انڈیا کیمپ تک کیا ہے لیکن اس خطے میں اتنا شاندھار طریقے سے سپورٹس بغیر کسی ہیجیٹیشن ہم لوگوں کی شروع میں ہوئی تھی تو کہا کہ دیکھئے شاندھار صاحب ہم لوگوں کچھ کرنا نہیں ہم لوگوں کو ایک پلٹ فارم دینا ہے اور پلٹ فارم ایسے دینا محبت کا پیار کا بہت سالس اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پیدا کیا ہے تو ہمارا کوئی مقصد ہے اس دنیا پیدا ہونے کا وہ مقصد کو ہم کو پورا کرنا ہے اور ہم لوگ کر کیا سکتے ہیں ہم لوگ اپنے جو وسائل ہیں اس کو لوگوں تک پہنچائیں اور اس سے لوگوں کی بہتری کر سکیں تو ایک قدم تھا ایک کوشش تھی اور وہ کامیاب ہیں اور ہم لوگوں نے کیا یہ تھا کہ اسپورٹس کرائیں گے اور جو نفرتوں کی بات ہے پولٹیکل نفرت ہو یا نشا کھوری ہو یا اور کوئی چیز ہو جس کو ہم لوگ ہمارے بچے کر رہے ہیں یہ موبائل کا زمانہ ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے غلط چیز دیکھ رہے ہیں یا کیا جو بھی ہے سب اس پہ فوکس کیے ہوئے ہیں اس سے ان کو گرانڈ پر لائے جائے اور اب مجھے یقین ہے کہ جو کل جو فائنل میچ تھا ہم تو ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنے بیستتہ اتنی زیادہ چیزوں کو سامنے رکھ کر کے وہ چنہی سے ممبئی ممبئی سے پھر جو ہے کہنا میں بنارس بنارس سے پھر آئے اور آنے کے بعد ترو تاجہ سب کو کر دیا اتنا ٹائم دیا اتنا وقت دیا اتنا بیجی شیڈول میں میں تو ان کا شکر کو جار ہوں کہ انہوں نے آ کر کہ ہم لوگوں جیسے آئے ہیں ہم تو سپورٹس میں ہیں ہم لوگوں کو ریچارج کیا تو یہ بہت بڑی بات ہے اور وہ ہمارا خطہ ہے انشاءاللہ پھر وہی زمانہ واپس لوٹے گا جہاں تک مجھ کو امید ہے اور ایک شیر ہے نا کہ تو جہاں بھی رہے گا وہی روشنی لوٹائے گا کسی چراغ کا اپنا مقام نہیں ہوتا تو اشرف صاحب نے وہ کام کیا ان کی بلندی ان کی سوچ ان کی ویچار ان کا فکر یہ قابل تعریف ہے میں کیا کہوں لوگ کہہ رہے ہیں میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے قدم سے قدم ملا کے چلنے کے لئے تیار ہوں جو کرنا پڑے گا انشاءاللہ اس کی تیو کو بہتر کرنے کے لئے کریں گے انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اور اب سب سے بڑی بات ہے وہاں کے لوگ خاص اور سے پردھان ہمارے ہر گاؤں کے پردھان ذمہ دار لوگ اور خاص اور سے اسیاں کے پردھان پینٹو ان کے سالے صاحب پرویش صاحب واقعی میں دل کھول کر کے ہر چیز کا ویوستہ انتظام کچھ بھی پلیروں کوئی پرالیم اور اسیاں گاؤں میں امید کرنا کہ وہاں بغیر کسی پرالیم کے ٹرنیمنٹ ہو جائے یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا لیکن یہ ٹرنیمنٹ کا جو مقصد تھا وہ لوگوں تک پہنچ گیا یہی اصل کام تھا اور انشاءاللہ ہم لوگوں انہیں اس میں سے کھلالی چھاٹے ہیں ہم ان بچوں کو ٹرینڈ کریں گے ان بچوں کے لئے کوچ لائیں گے ان بچوں کے ان فائز سکشر تیار کریں گے اور ان کو دیسٹک کیا کہتے ہیں ریجن منڈل اسٹیٹ نیشنل تک انشاءاللہ پہنچانے کے لئے کام کریں گے اس کے لئے ہم لوگ لگ گئے ہیں اور انشاءاللہ یہ بھی نظر آئے گا بہت جلدی پھر اس کے لئے ان کو بلائیں گے کہ آپ اپنے بچوں کو دیکھئے جو ہم لوگوں نے کیا آپ اس کو دیکھیں مانڈرنگ کریے اور آگے بڑھائیے بہت شکریہ میری گزائش گاؤں کے جو اللہ نے جس سے دولت سے نمازہ ہے ہمارا یقیدہ یہی ہے کہ اللہ جو دولت جس کو دیتا ہے طاقت جس کو دیتا ہے تو اس سے آسمان میں جانے کے بعد جو ہمارے بھا یقین ہے کہ یہ زنیا سے جا کے ہم کو اللہ کے طرح حضور کھڑا ہونا ہے تو سوال بھی کرے گا اگر آپ نے دولت کو رکھا اپنے پاس اور اس کو جسٹیفائیڈ طریقے سے خرچ نہیں کیا صرف اپنے آپ میں رکھا تو وہاں جواب دینا مشکل ہوگا یہ دولتیں ساری طاقتیں ساری واللہ کی ہیں انہوں نے آپ کو ایک ذمہ دار کسٹیڈین بنایا ہے کسٹیڈین کے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسے دبا کے اپنے پرسنل یوز میں رکھیں باٹے لوگوں میں سماج باٹنے سے ہی پروگریس ہوتا ہے اور یہ ہم لوگوں کے پورکوں کی ایک یہ سمجھیں کہ ایک ٹرڈیشن تھا کہ ایک امیر آدمی ہوتا تھا دس لوگوں کے خر چلاتا تھا ان کی ضرورت پورے کرتا تھا آج یہ چیزیں ہمارے ہاں سے لپت ہو رہی ہیں اس کا صرف اور صرف میں ایک جو بیسک ریجن سمجھتا ہوں ایڈیوکیشن نہ دنیا میں دینی ایڈیوکیشن جو ریال لیبل پی ہونے چاہیے وہ کافی میس کر رہی ہے جتنے وسی لوگ ہیں ان سے میری گزائیس ہے کہ ورلڈ کے کسی کونے میں رہتے ہوں لیکن اپنے لوگوں میں آئیں کانٹریبوٹ کریں طاقتور اپنے طاقت سے کریں پیسے والا پیسے سے کریں اکل والا اکل سے کریں جس کے پر کچھ نہ ہو کم سے کم دعاوں سے کریں آئیے ملجل کریں ایک اچھے سماس کی بنیاد رکھیں جس کے لئے ہمارے نبی نے ہمیں ہمیشہ پیغام دیا ہے جہاں رہو اپنے آجو باجو لوگوں کے خیال رکھو گریبوں کا خیال رکھو یہ میسج میں اپنے امیر بھائیوں کو